دن وقت کو کیتو مہاراج اپنے نقشتر پریورتن کرنے گی راہ تین بڑے ہاتھ نقشتر سے تکر فارملی نقشتر جو سوری کا نقشتر میں گوٹر کرنے گے اس سے آپ کی جیون میں جانت بدلا اپنے پر ایسے سے کھٹنا ہے گوٹر عشقہ فرنڈ سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل میں آج جس وشے پہ ہم چرچہ کرنے والے ہیں وہ راہو اور کیتو کا نقشتر پریورتن ہے اور وشیش طور پر کیتو مہاراج کی بات کروں گا پرانتو کیتو مہاراج کی پریستی تھی دس نومبر کی رات تین بجے نقشتر ہی بدل دیں گے ہست نقشتر سے یہ اترفالگونی نقشتر کے چتوت چرن میں گوٹر کریں گے اور اترفالگونی نقشتر سوری کا نقشتر ہوتا ہے تو ایک سب سے بڑی بات یہاں پر کیتو کا سمن جو ہے وہ سوری سے بننے والا ہے اور اس کے بس شات یہ جس نمانچ میں گوٹر کرنے والے ہیں وہ مین نمانچ ہے اور یہ نمانچ جو ہے یہ پشکر نمانچ ہے پشکر نمانچ کا مطلب ہوا ایسی ویشیش ڈگری تھرٹی ڈگری کئی ایک راشی ہوتی ہے اس راشی میں کچھ انچ ہوتے ہیں جہاں جا کر کہ گرہ بہت اچھا پرانام دینے کے لیے شبہ پرانام دینے کے لیے شبہ تاکو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ فوزڈ ہو جاتا ہے اس کے لیے کمپلشن ہو جاتا ہے کہ وہ شبہ پرانام دے بادے ہو جاتا ہے تو وہ پرستیتی نمانچ کی پرستیتی میں یہاں پر بنتی ہوئی نظر آئے گی تو کیتو کو اگر ہم دیکھیں تو کیتو اسے میں سورے کا پرباہ لیے ہوئے رہیں گے سورے ارجہ ہے سورے انرجی ہے سورے راج ستہ ہے راج سکھ بھوگ سورے ہے پتہ ہمارے سورے ہیں گورنمنٹ جاپ سے سماندھ سرکار سے سماندھ لاب لینا ہوں آتما وشواس کانفیڈنس اس کو کہا جاتا ہے وہ سب ہی سورے ہے تو اب کیتو میں سورے کا پرباہ اور کیتو کا سماندھ جیسے میں نے پہلے کہا ہے ہمیشہ ڈی این اے سے رہتا ہے پورو جنم سے جو وانچان نگریت ہم لے کر جو بھی چیزیں لے کر کے آتے ہیں جو ٹریٹس جو گون ہمارے ساتھ رہتے ہیں وہ کیتو کے دورے نردان ہوتا ہے کیتو ہمارے نینی حال پکش ہے وشیش طور پر نانا کی بات کیتو سے ہوتی ہے جس پرکار سے راہو دادا کی پرستیتی کو درش آتا ہے تو کیتو کی ایک تو یہ پرستیتی یہاں بن رہے ہے اب کیتو کو ہم تھوڑا سا جو یہاں سمجھنے والے ہیں یہ ایک بہت ایسی گھٹنا بن رہی ہے وہاں راہو پشکا نمانچ میں کنیا نمانچ میں نظر آئیں گے اور یہاں کیتو جو ہے وہ مین نمانچ میں نظر آئیں گے تو ایک پرکار سے راہو جو سرب کا مک ہے اور کیتو وہاں پہنچ گئے ہیں مین میں تو یہ جب ہم اس کو ایکس رے سروب دیکھ رہے ہیں نمانچ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک پرستیتی بن رہے ہے کہ سرب کے مک پر ڈریگن کے موہ میں اس کی پونچ چلے گئی ہے کیتو جو کی پونچ ہوتی ہے وہ راہو کے مک میں ہے تو سرب نے اپنی ہی پونچ اپنے موہ میں لے لی ہے اور یہ جو پرستیتی ہوتی ہے اس کو اورو برو شب ویسٹرم فیلو اسٹولوجی کے ساتھ سے کہا جاتا ہے یہ ایسی پرستیتی جب سرب سویم کو ہی کھانا ارم کر دے اس کو نگلنا اپنے آپ کو سویم کو نگلنا آرم کر دے سویم کو ختم کرنا آرم کر دے تو اس پرستیتی کا مطلب ہے پریورتن بہت بڑا گلوبل لیول پر پریورتن منڈین لیول پر پریورتن اور ویکتیگت جیون میں جاتاک کی جنم کلی کے حساب سے بھی ویشیش طور پر بہت بڑا پریورتن یہاں پر نظر آئے گا تو یہ پریورتن سے بھرا ہوا سامح ہے جس میں میں نے کہا یہ بہت ایک والیٹائل پرستیتی یہاں پر بنے گی ویشیش طور پر مین راشی کے اس کی چارچہ ہوگی کیونکہ اس کا کیندر بند ہو اس کا جو اپی سینٹر ہے یا جو فوکس آپ کہہ سکتے ہیں وہ مین راشی ہے مین اور کنیا میں یہ سب سمند بن رہے ہیں اور اس کی ایک بستار سے چارچہ کروں گا کہ آپ کی راشی کو اس کا کیا پرپاہ ملنے والا کیا یہ پریورتن کی لہر لے کر کے آئے گا ویڈیو کو عرم کرو آپ سے وہی آگ رہ رہتا ہے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں پلیز سبسکرائب دے چینل اور ایک گھنٹی کے آخریتی اسے بھی دبا دے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیشنز ملتی رہیں اب آپ دیکھیں میں نے کہا کہ یہ مین راشی پر سب کچھ بنتا ہوا نظر آئے گا کیتو مہاراج آپ کی جنم کنڈلی کے ساب سے سب تمستان میں کلکتر بھاو میں بیٹھے ہوئے تھے کیتو موکش کا کارک ہوتا ہے کیتو چیزوں کو ڈیٹیچ کراتا ہے ہمارا من جو ہے نیرستا کی اور بڑھتا ہے کیونکہ کیتو کا پر بھاو رہتا ہے وہ جیون میں جو ہے وہ چیزیں چھوڑنے کے لیے ہے ادھیاتم یا پرابیدیا یا جو سب کانشنس لیول پہ جو ہم بات کرتے ہیں تو کیتو کا کہا جاتا ہے اور کیتو کا سمند جنم کنڈلی میں کیتو کی پرستیتی تھی وہ آپ کے کہیں نہ کہیں سمندوں کو خراب کر رہی تھی سب تنبھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے اس سے پہلے کیونکہ چندرما کے نکشتر میں گوچر کر رہے تھے ہست نکشتر تو یہ مانسک طور پر وکریت پرستیتیاں ہو جاتی ہیں مانسک ٹینشنز وہاں دے جاتا ہے آپ نرمو ہو ہو گیا تھا مو ہو ہی ویکتی کا ختم ہو جائے نرمو ہی ہو جاتا ہے ہارٹ لیس جس کو کہتے ہیں بنتی ہوئے نظر آئے گی ہو رہی تھی پارٹنرشپ آپ کو نقصار ہو رہا تھا پرانتو اب یہ پرستیتیاں اس پرکار سے بنے گی کہ سب سے پہلے تو آپ کے پارٹنر کو کہیں نہ کہیں سے بہت جبردست جو ہے وہ شبلاب کی پرستیتی بنے گی کیونکہ برہسپتی کے نمانچ میں گئے ہیں تو اب کیتو جو ہے وہ برہسپتی شبدا بڑھائیں گے برہسپتی ستوک پلانٹ ہے ستو کو بڑھاتا ہے شبدا کو بڑھاتا ہے تو آپ کے سپاؤس کی نوکری لگ سکتی ہے گھر پریوار میں ویوہا کی کوئی پریشانی چل رہی ہے تو ویوہا ہو سکتا ہے چاہے وہ سنتان کو لے کر کے ویوہا ہو اور مین راشی والے ویشیش طور پر اگر آپ کی ویوہا کی بھی کوئی ایسی وکٹ پریستیتی بن رہی ہے تو دس نومبر کے پر یہ گوچر آرامب ہو گیا ہے جس میں آپ کو ویوہا سے سکھوش کبری یہاں پر پرابت ہوگی بہت اچھا پارٹنر یہاں پر آپ کو مل سکتا ہے سپیرچولیزم سے میڈیٹیشن سے ویزڈم نولیج گیان جو اس پرکار کے شبد ہیں یا جو اس پرکار کا بھاو لیے ویکتی ہوتے ہیں اس پرکار کے ویکتیوں سے آپ کا سمند اس سمیں بنتا ہو نظر آئے گا اور آپ کا جیون جو ہے وہ بہت شب ہو جائے اس پرکار سے دکھائی دے رہے دوسری پرستیتی میں یہاں آپ کے پارٹنر کا یا آپ کے سپاؤس کا پتی یا پتنی کا سرکاری نوکری لگنے کا یوگ ہے یا سرکار یا بوس سے کوئی سمند ان کے خراب چل رہے ہو تو وہاں پر سودھر جائیں گے تو کارک شتر بہت جبردست طریقے سے آپ کے سپاؤس کا پارٹنر کا سودھر ہوگا آپ کی سوہم کی بھی سرکار سے کوئی نوکری ہے یا سرکار سے کوئی سکیمز ہے یا سرکار کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے یا آثورٹی کی طرف سے کوئی پریشانی دکتیں چل رہی ہیں تو وہ اس سمیہ پر ریزولڈ ہو جائے ایسا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے اب یہ جو پرستیتی ہے کیتو ہمیشہ یاد رکھے گا کجبت کیتو کیتو کا پرباہ جیون میں جو ہوتا ہے وہ منگل کے سوروپ ہوتا ہے منگل کی طرح یہ بھی جو ہے وہ اگنی تحتوں کو نیت رہتے ہیں اور جلد بازی کر دینا بھی کیتو کی پربیتی رہتی ہے تو یہاں پر اس پرستیتی میں ایک تو پرنام جو آپ کو آنے ہے سورے کے راشی کے حساب سے جو آنے ہیں وہ چھٹے بھاو کو مطلب رن روگ اور شترو یہ تینوں ہی تریدوشت سے آپ کو شاندی ورطمان میں ملے گی کہیں لون سے سمندت پریشانی میں ان راشی والوں کو چل رہی ہوگی تو آپ کے لون چک جائیں لون کو سمابت کرنے کا اتم پرستیتیاں بن رہی ہے کیتو سورے کے جو ہے وہ نقشتر میں گوچر کر رہے ہیں اترفالگونی نقشتر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی آپ کے ورد کوئی مقدمہ ہے کوٹ کا چہری ہے یا سرکار کے ساتھ کوئی نہ کسی پرکار کا آپ کا کوئی دوند چل رہا ہے آرگیومنٹ ہے پریشانی سرکار کی طرف سے ہے اس میں آپ کو ویجے شریف راپت ہو اس میں آپ کو سفل تاپ راپت ہو اس میں آپ جو ہم پونڈوپ سے ہو کر کے باہر نکلے یہ پرستیتی یہاں پر اس گوچر میں نظر آ رہی ہے لون چکانے کی پرستیتی میں آپ کو بتا دی ہے روگوں سے لڑنے کے لیے بھی وائٹیلٹی ہیلتھ کسے سمندے جو پریشانی آپ کو اس سے پہلے چل رہی ہوگی وہ بھی اس ماپتے یہاں پر ہو جائے گی تو یہ اس پرکار سے بہت اچھا گوچر بنیا ہے اس سے پہلے میں آپ سے منگل گرہی کی بات کر رہا تھا اور منگل مین راشی والوں کے لیے بہت جبردست یوکہ رکھا ہے بھاگیش ہوتے ہیں دھنستان کے سوامی ہوتے ہیں تو دھن سے سمندے جو پریشانیہ ہے جس کو میں نے ایک طریقے سے بتایا کہ آپ کا لون چک جائے گا درجے میں کرج مکتی کا سامنہ ہے اور اسی کے ساتھ بھاگیش حروب نمم بھاو دھرمستان بھاگیستان کے سوامی کی طرح بھی یہ پرنام دینے آرم کریں گے کیونکہ کیتو جو ہے منگل کی راشیوں کے نصار بھی پرنام دیتے ہیں اس میں آپ کو جو سب سے پہلے بھاگی کے جو دروازے عورد ہو گئے تھے جو بھاگی سمندی ویشوں میں آپ کو سفلتا ہے نہیں مل رہی تھی تو وہ یہاں سے ملے گی پروارد میں یا پراربد میں کیے گے شب کرموں کا پرنام ملے گا پرنام اس کا یہ ہوگا کہ آپ کے کام صحیح جروب سے بڑھنے شروع ہو جائیں گے جن کاریوں میں ڈیلے ہو رہا تھا جو کارے آپ کے لٹکے پڑے تھے بہت لمبے سمیں سے ان کو گتی پردان ہوگی ان کو کہیں نہ کہیں سے انرجی ارجہ یا ایکٹیویشن یہاں پرابت ہوگا کوئی ایسا سمپرک یہاں پر آپ کو ملے گا کوئی ایسا میڈیٹر آپ کو ملے گا یہ ایسا لائزننگ کا بکتی ملے گا جس کی وجہ سے جو آپ کے بگڑے وے کام ہے یا جو لٹکے وے کام ہے وہ سیرے چڑ جائیں اور وہ سفلتہ کو آپ وہاں پرابت کریں دھن سے سمندد معاملوں میں پتہ سے آپ کو پاپرٹی مل سکتی ہے جمین بیچنا چاہ رہے ہیں نئی آپ جمین کھرینا چاہتے ہیں فلائٹ کھرینا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی فیکٹری ڈالنا چاہتے ہیں مشینری کا کام ہے الیکٹرونکس کا کام ہے آپ کا تو اس میں بھی یہاں پر کیتو کا یہ گوچر آپ کو سفلتہ دلائے ایسا یہاں پر دکھائی دے رہا ہے ایکسپورٹ ایمپورٹ کا کام یہاں پر آپ کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہاں جو وشیش پرستیتی بن رہی ہے وہ آپ کا کہیں فسا ہوا دھن جو اٹکا ہوا پیسہ ہے جو کسی نے آپ سے لے لیا ہے اس کو واپس وہ کر جائے یہ پرستیتی بھی بن رہی ہے اب کیتو مہاراج کی درشتیوں کی بات کرتے ہیں تو کیتو مہاراج کی جو پنچم درشتی ہے پنچم درشتی سے کیتو مہاراج آپ کے لابستان کو دیکھ رہے ہیں ابشت اچھاؤں کی پورتی ہوتی ہے گیانوے بھاؤں سے جہاں مکر سائن ڈکھا ہوا ہے مکر راشی جہاں آپ کی جنم کلی میں ہے ابشت اچھائی کی پورتی کا یہ سمیں ہے تو اس میں پھر وہاں سے سمندید آپ سوچ رہے ہیں جوابیں پریورتن کرنے کا سوچ رہے ہیں ویدیش جانے کی اتنا پرستیتی یہاں پر نظر آ رہی ہے اور اسی گوچر میں کوئی نیا سکیل آپ سیکھیں گے کوئی نیا کلاکوشل کو سیکھیں سمجھیں اس میں آگے بڑھیں اس پرکار کی پرستیتی دکھائی دے رہی ہے اور ویشیش طور پر جو ادھیاتمک سبجیکٹس ہوتے ہیں میڈیٹیشن ہے اس کے بعد آپ کے پاس رکی ہیلنگ ہے یا اور بھی کوئی ہیلنگ سے سمندید جھوتش ہے اس پرکار کے ویشیوں میں اور جو سیکریٹ لینگویجز ہے اسے کی آپ کے پاس سنسکریت ہے ہیبرو ہے رشن ہے جرمنی ہے جرمن ہے اس پرکار کی بھاشاوں کو پڑھنے کا آپ کا من جو ہے اس درشاہ میں پرورت ہوگا اور اس کو کرنے سے جو ہے پھر آپ کے جیون میں آگے بہت اچھا لاب ہو ایسا یہاں سے نظر آ رہا ہے تو لاب کی پرستیتی ابھیشت اچھاؤں کا ڈیزائر کا پروفٹ کا گین کا اس منافع کمانے کا یہ سمیں یہاں پر آپ کے نظر آ رہا ہے گریہنگو کے لیے ہاؤس وائف کے لیے بہت اتم پرستیتی یہاں پر بننے والی ہے کیتو کے اس نقشتر کی جو پرستیتی بن رہی ہے جو نوانچ جس پرکار سے انہوں نے بدلہ ہے نوانچ تو گھر میں جو سکھ سبداؤں کا بھاو چل رہا ہوتا گھر میں ایک آپ خود سویم بھی آپ منٹل لیبل پر ایک پریشر جھیل رہی تھی دکتے پریشانی پتی کی نوکری کو لے کر کے سنتان کی پڑھائی کو لے کر کے سنتان کی نوکری کو لے کر کے تو وہ سبھی کاریوں میں کہیں نہ کہیں آپ کو راحت مل جائے جو دکتے پریشانی چل رہی ہے اس میں سے باہر نکلنے کا ری آؤٹ یا ایسا راستہ آپ کو یہاں پر نظر آئے ایسی دشا آپ کو دکھائی دے اس گوچر میں وہ یہاں سے دس نومبر سے دکھائی دے گا ایسا دکھ رہا ہے کیتو کی نوم درشتی جو ہے آپ کے تیسرے ستان میں ہے تیسرا سپتم اور آپ کا گیار ماستان یہ تینوں ہی ٹرائن جو ہے وہ آپ کے ایکٹیویٹڈ ہو رہے ہیں دھرم ارث کام ٹرائن جس کو کہا جاتا ہے کام ناؤ ایچھاؤں کا ابھیشت ایچھاؤں کی پورتی کا یہ سمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے تو تیسرے ہاؤس سے سمبندی تھی اگر آپ ٹرانسپر کا سوچ رہے ہیں جاوب میں پریورتن جیسے میں نے پہلے کہا ستھانانترن کا یوگ یہاں پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یاتراؤں کے لئے وہ تو اتنا پرستیدی بنی ہوئے ہیں کیتو کا مین نوانچ میں چل جانا اور جیسے اوروبرس کی کہا کی سرب اپنے ہی مکھ کو کھا رہا ہے اپنی کینچولی کو چھوڑ رہا ہے سویم کو بھکش کر رہا ہے جس پرکار سے سیلز جو ہے وہ سیلف ڈکے ہو جاتے ہیں اپنے آپ کو کھانا عالم کر دیں تو وہ پرستیدی بننے کا مطلب ہوگا پریورتن بہت بڑا پریورتن گلوبل لیول پر بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو ہے اگر راشتوں کے بیچ میں انماعات کی پرستیدی ویدونسک گھٹنا ہے اور ید کی جیسی جو پرستیدی ہے یا اس پرکار کا کوئی واتاونٹ بنے اس گوچر میں نظر آئے گا اور اس کے پرنام یہ ہونے والا ہے کہ اس کے پرنام ایک ایسا سوشل آرڈر ایک ایسا مورل آرڈر بننے والا ہے جس میں شانتی کا اور جس میں جوہ سوہارت کا باتاونٹ بنا رہے وہ اس گوچر کے پرستید نظر آئے گا اور آپ کی راشی پر ویشیش طور پر بہت بڑی پرورتن کی لہریاں پر نظر آ رہا ہے جیسے میں نے ویڈیو میں کہا ارم میں آپ سے کہا ہے کہ یہ آپ کی راشی اپک سینٹر ہے ایک مکھ کے اندر وندو ہے ایک دھوری ہے جس کے اردگر یہ بہت بڑی گھٹنا ہے اس گوچر میں ہونے والی ہے تو آپ کو جوہے ویشیش طور پر ادھیاتم سے جوڑنا ہے کوئی نہ کوئی ہیلنگ سے سمند سب بھی ویشیوں میں سپیرچولزم میں میڈیٹیٹیٹر ورلڈ میں اس پرکار کے ویشیوں میں اگر آپ پرورت ہوتے ہیں اس سمیے کے تمہارے آج آپ کو سب سے جبردست لاب آپ کی راشی کو دے جائیں ایسا اس گوچر میں نظر آ رہا ہے اندر میں آپ سے ہوئی آگ رہا ہے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں پلیز سبسکرائب دی چینل تھینکس و واشنگ دی ویڈیو